راجہ کی فوج نے رات کی تیسرے پہر تک مقابلہ کیا لیکن اتنی دیر میں مسلمانوں کی فوج کے سینکڑوں سپاہی فصیل پر چڑھ چکے تھے اور منجنی کی سنباری کی بدولت کلے کی دیوار بھی ایک مقام سے ٹوٹ چکی تھی راجہ داہر نے حالات کی نزاکت کا احساس کرتے ہی شہر کا مشرقی دروازہ کھلوا دیا اور ہاتھیوں کی مدد سے فوج کے لیے راستہ ساف کرتا ہوا باہن نکل گیا مسلمان شہر پناہ کے چاروں طرف منقسم ہونے کی وجہ سے دروازے پر مؤثر مضاحمت نہ کر سکے ہاتھی مشرقی دروازے کے سامنے سے ان کے مورچے توڑتے ہوئے آگے نکل گئے اور ان کے پیچھے راجہ کی تیس ہزار فوج لڑتی بھٹی نکل گئی محمد بن قاسم کی فوج نے چاروں طرف سے سمٹ کر دروازے پر حملہ کر دیا اور باقی سپاہیوں کے راستے میں مضبوط صفنگ کھڑی کر دی انہوں نے راجہ کی محبت سے زیادہ اپنے انجام سے خوف زدہ ہو کر باہر نکلنے کا راستہ ساف کرنے کے لیے چند زوردار حملے کیے لیکن مسلمانوں نے آن کی آن میں دروازے کے سامنے لاشوں کے ڈھیر لگا دیئے وہ بددل ہو کر پیچھے ہٹے اور مسلمانوں کی فوج پانی کے ایک زبردست ریلے کی طرح شہر کے اندر داخل ہو گئی اتنی دیر میں کئی دستے مختلف راستوں سے شہر پناہ کے اندر داخل ہو چکے تھے راجہ کی بچی کچی فوج نے چاروں اطراف سے اللہ اکبر کے نعرے سن کر ہتھیار ڈال دئیے محمد بن قاسم نے اپنی فوج کے ساتھ دیبل کے گورنر کے محل میں صبح کی نماز ادا کی اور طلوع آفتاب کے وقت دیبل کے دہشت زیادہ بشندے اپنے مکانوں کی چھتوں پر کھڑے ہو کر فاتح افواج کے سترہ سالہ سپاہ سالار کا جلوس دیکھ رہے تھے قلعہ کی فتح کے بعد محمد بن قاسم نے جن اسیران جنگ کو آزاد کیا تھا اور جن زخمیوں کی مرہم پٹی کی تھی وہ عوام کو ہندوستان میں ایک نئے دیبتہ کی آمد کا پیغام دے رہے تھے اس کی نوجوانی شجاعت اوف اور رحم کے مطلق ایسی داستانیں مشہور ہو چکی تھیں جن کی صداقت پر استبدادی حکومت کے ستائے ہوئے عوام اعتبار کرنے کو تیار نہ تھے گزشتہ چند دنوں میں دیبل کے شہریوں کو راجہ کی فوج کے سپاہی سخت عذیتیں دے چکے تھے دیبل میں راجہ کی فوجوں کی آمد کے بعد ان کے گھر اپنے گھر نہ تھے سپاہی رات کے وقت شراب کے نشے میں بدمست ہو کر لوگوں کے گھروں میں گھستے اور لوٹ مار کر کے نکل جاتے صبح کے وقت شرم و حیاء کی دیویاں پھٹے ہوئے پیرہن اور بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ بازاروں میں گست لگاتے ہوئے افسروں کو اپنی مظلومیت کے قصے سناتی لیکن انہیں شرمناک کہکوں کے سوا کوئی جواب نہ ملتا اپنے راجہ کی فوج کا یہ سلوک دیکھ کر دیبل کے بشندے محمد بن قاسم کے افو اور رحم کے مطلق کئی داستانیں سننے کے باوجود فاتح لشکر سے نیک سلوک کی توقع رکھنے کے لیے تیار نہ تھے لیکن جب محمد بن قاسم کی فوج اپنے سالار کی طرح نگاہیں نیچے کیے دیبل کے ایک بازار سے گزر رہی تھی ان کے شبہات آہستہ آہستہ دور ہونے لگے اور مردوں کے علاوہ اوٹیم بھی مکانوں کی چھتوں پر چڑھ کر کھڑی ہو گئیں جب محمد بن قاسم شہر کا چکر لگانے کے بعد دوبارہ محل کے قریب پہنچا ایک نوجوان لڑکی نے بھاگ کر اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور ہونٹ بھیجتے ہوئے محمد بن قاسم کی طرف ملتجی نگاہوں سے دیکھنے لگی اس کے بال بکھرے ہوئے تھے خوبصورت چہرے پر خراشوں کے نشان تھے آنکھیں غم و خصے کے باعث سرخ تھی اس نے ترجمان کی وساست سے کہا خاتون اگر یہ میرے کسی سپاہی کا فیل ہے تو میں اسے تمہاری آنکھوں کے سامنے قتل کروں گا لڑکی نے نفی میں سر ہلایا اس کے ہونٹ کپ کپائے اور آنکھوں سے آنسوں کے دھارے بہ نکلے ایک عمر رسیدہ اور باوزہ آدمی آگے بڑھا اور اس نے ہاتھ باندھ کر کہا انداتا یہ ان کئی مظلوم لڑکیوں میں سے ایک ہے جو راجہ کے سپاہیوں کی بربریت کا شکار ہو چکی ہیں آپ سے انصاف مانگنے آئی ہیں ناصر الدین نے اس عمر رسیدہ شخص کی ترجمانی کرتے ہوئے محمد بن قاسم کو یہ بتایا کہ یہ دیبل کا پروہت ہے محمد بن قاسم نے جواب دیا آپ میرے سامنے ہاتھ نہ باندیں اس لڑکی کی دادرسی میرے سب سے پہلا فرض ہے راجہ کے بارہ ہزار سپاہی ہماری قید میں ہیں آپ اسے وہاں لے جائیں اگر مجرم ان میں سے کوئی ہو تو میں اسے آپ کے حوالے کر دوں گا ورنہ میں اس ملک کی آخری حد تک اس کا تاقب کروں گا لڑکی نے کہا میرا مجرم دیبل کا گورنر ہے اس نے پرسوں میرے پتا کو قید کر لیا تھا اور مجھے یہاں تک کہہ کر اس کی آواز بھرا گئی اور آنکھوں سے پھر ایک بار آنسو بہنے لگے محمد بن قاسم نے اپنے ایک سالار کو بلا کر کہا میں دیبل کے تمام قیدیوں کو آزاد کرنے کا حکم دیتا ہوں تم قید خانے کے دروازے کھڑوا دو اگلے دن دیبل کے سب سے بڑے مندر کا پروہت پجاریوں کے سامنے عرب کے ایک نوجوان کے روپ میں بھگوان کے ایک نئے افدار کی آمد کا پرچار کر رہا تھا دیبل کا سب سے بڑا سنگ تراش دیبل کے محسن کے لیے محبت اور عقیدت کے جذبات سے سرشار ہو کر شہر کے بڑے مندر کی زینت میں اضافہ کرنے کے لیے عرب کے کم سن اور نوجوان سالار کی مورتی تراش رہا تھا محمد بن قاسم نے جنگ میں مقتولین کے گرسہ کے لیے معقول وضائق مقرر کیے ناصر الدین کو دیبل کا گورنر مقرر کیا اور ایک گران قدر رقم اس مندر کی مرمت کے لیے مقصود کی جو منجنی کے پتھروں کا نشانہ بن کر مسمار ہو چکا تھا دس دن بعد اس نے نیرون کا رخ کیا اس عرصہ میں اس کے حسن سلوک سے دیبل کے باشندوں پر اس کی تلوار کے زخم مندمل ہو چکے تھے رخصت کے وقت ہزاروں مردوں عورتوں اور بڑوں نے احسان مندی کے آنسوں کے ساتھ اسے الودہ کہا اس کی فوج میں دیبل کے پانچ ہزار سپاہی شامل ہو چکے تھے محمد بن قاسم نے رخصت ہونے سے پہلے زبیر، ناہین، خالد، زہرہ اور ناصر الدین کو ساتھ رہنے کی اجازت دی لیکن انہوں نے شہر کے محلات میں آرام کرنے کی بجائے جنگ کے میدانوں میں بے آرامی کے دن اور راتیں کاٹنے کو ترجیح دی تاہم زبیر اور خالد نے محمد بن قاسم کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے ناہید اور زہرہ کو دیبل میں چھوڑ دیا راجہ کی فوج نے رات کی تیسرے پہر تک مقابلہ کیا لیکن اتنی دیر میں مسلمانوں کی فوج کے سینکڑوں سپاہی فصیل پر چڑھ چکے تھے اور منجنی کی سنگ باری کی بدولت کلے کی دیوار بھی ایک مقام سے ٹوٹ چکی تھی راجہ داہر نے حالات کی نزاکت کا احساس کرتے ہی شہر کا مشرقی دروازہ کھلوا دیا اور ہاتھیوں کی مدد سے فوج کے لیے راستہ ساف کرتا ہوا باہن نکل گیا مسلمان شہر پناہ کے چاروں طرف منقسم ہونے کی وجہ سے دروازے پر مؤثر مضاحمت نہ کر سکے ہاتھی مشرقی دروازے کے سامنے سے ان کے موچے توڑتے ہوئے آگے نکل گئے اور ان کے پیچھے راجہ کی تیس ہزار فوج لڑتی بھٹی نکل گئی محمد بن قاسم کی فوج نے چاروں طرف سے سمٹ کر دروازے پر حملہ کر دیا اور باقی سپاہیوں کے راستے میں مزید